امام بخاری نے جب کتاب لکھی ہے تو اس کتاب کا صحیح بخاری صحیح بخاری کہتے ہیں کاش اس پوری امت کو کہیں کہ اس مولویوں سے بھی کہہ دیں کہ اب نام لے دا بند کر دے الجامع السحی المختصر تین نام جب لکھنی شروع کی بخاری اس نے کہا نبی علیہ السلام کے من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس میں کہتا میں ایسی لے کر آیا ہوں کہ جو جامع بھی ہے صحیح بھی ہے مختصر بھی بڑی پیاری ہے اور میں بخاری نام ہی رکھتے رکھتے وقت کتاب کا بڑا لمبا نام ہے یہ شورت نام ہے صحیح بخاری ہاں جی تو اس کے اندر کہا من امور رسول اللہ نبی علیہ السلام کے وہ سارے کام جو دن داد میں وہ سننے ہی وہ آیام ہی دن میں کیا کرتے تھے رات میں کیا کرتے تھے چلتے کیسے تھے بولتے ہر ہر ادا میں پوری ایکٹنگ کرنی ہے اپنے نبی کی طرح اللہ نے کہا فولی ایکٹنگ کرنی ہے کہ حضور نے اگر اس طرح کو صحابی کر ایسے بات کر رہا تھا ایک مندہ ایسے ایسے کر کے وہ نے کہا رکھ جا کس طرح تو ہاتھ بات کر کس طرح کے کر رہا تھا نبی علیہ السلام جمعہ کے اندر اس طرح اٹھا بان کر کس طرح بات کرتے تھے ایسے بات کرتے تھے ایسے بات کرتے تھے ہمم دائیں آنکھ میں نبی علیہ السلام نے ڈالی دو سلائیاں بائی میں ڈالی حضور تین سلائیاں ادھر ڈالی دو سلائیاں بائی میں اس طرح پہن پڑا میں نے کہا ہاں ہاں پچھلے دنوں وہ لڑکا تھا یہاں پر دعا وہ پھوک مارنے والے ان کو سکھایا میں نے کہا عربی پڑھو پہلے پھوک ماری پھر دعا پڑی تم پہلے دعا پڑھتے پھر پھوک ماری کہتا بڑا اساں جی پکڑا میں نے کہا ہاں نکالو حضور کچھ کہیں نا 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 کاشف علی حلقہ جان جائے نا وہ دن نہ آئے موت کا دن آ جائے وہ دن نہ آئے مجھ پہ کہ نبی علیہ السلام کچھ کہیں میں کان لگا کے آنکھ لگا کے اپنا آئی کیو لیول بڑھا کے دردر کی بیک مانگ کے سمجھ لوں گا کہ میرے نبی نے کہا کیا ہے رسول اللہ ہی تو نجات ہے آپ ہی کا تو دامن ہے حضور کی شفاعتِ قبرہ پہ زندگی گزرنی ہے حضور کی شفاعتِ سگرہ سے ہم نے جنت میں جانا ہے حضور پانی پلائیں گے تو پیاسے حوزے کوسر سے ہم جائیں گے حضور رب سلم رب سلم کہیں گے پلسرات پر کھڑے ہوئے اللہ سلامت رکھی کاشف علی کو گرنا جائے اللہ پڑی پڑی یا اللہ کاشف دکھنا جائے پلسرات میں ادھر حضور نے کھڑے ہونا ہے حضور دوسری طرف کھڑے ہو حضور کیا کہ رب سلم پھڑی میرے امتینو ڈگر نہ دیں میرے امتینو ڈگر نہ دیں رب سلم کی صدائیں مجھے آحمد رضا کعوشیر بھول گیا کہتا ہے رب سلم کی صدائیں نبی علیہ السلام دیں گے وہاں پر حضور تو جب تک امت پوری جلی نہیں جا نہیں نبی علیہ السلام کی دعائیں نہیں ختم ہونی حضور کے حکم سے کچھ نہیں ہونا وہاں یہ حکم آکم کی بات اپنے پاس رکھے حکم مہدہ الاشریکہ چلنا مالک یوم دین اسے کہہ دیا کہ اس دن جب دین حقیقی طور پر نافذ کیا جائے گا جس دین کا ہم نے اس دنیا میں حکم دیا تھا وہ دین کا اصل نافذ میں نے وہاں کرنا ہے تم نے چھوٹا سا کر کے لکھانا ہے دنیا میں میں نے وہ دین کو خلافت کی شکل میں میں نے قیامت کے لئے ایک بڑی خلافت قائم کر دی ادھر پھر شہن شاہب بیٹھے گا ابھی خلیفے بیٹھیں گے اب خلیفوں کو ہٹا کے پھر آپ کرسی بھی آکر بیٹھ جائے گا اس دن سے کسی کا حکم نہیں چلے گا نو کمانڈمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نہیں حضور کی اس دن چلنی دعائے یہ بات ہم سے سمجھائے اور ہم آپ کو بریلویو کو بھی سمجھائے کہ نبی کا حکم چلنا ہے کہ دعائے چلنی ہیں کمانڈ نبی کریں گے یا آر ریکویسٹ بات ہوگی آر ریکویسٹ ہوگی فرمایا کود بولے گا بے اذنے ہی اس کے اذن کے بغیر نبی نہ حکم دے گے نہ کچھ اور وہاں پر پھر ہوگا کہ کیا ایک گزارش کرنے کی مجھ کو اجازت دی جا سکتی ہے پہلے اجازت پھر اجازت ریکویسٹ پر پھر ریکویسٹ پھر اس ریکویسٹ کا بھی دیکھنا ہے ایک وقت میں آجائے گا رسول اللہ اور ریکویسٹ کریں گے یہ شفاعت کی فرمایا نہیں بس اب تیری شفاعت ختم حجہ پیچھے یہ بھی بتا دی کسی کو آپ نے جو جی وہاں بھی شفاعت ہی مانتے فلانا نہیں مانتے مانتے تو تم نہیں مانتے تو تم نہیں باتیں بناتے جھوٹو تم وہ شفاعت بتاتے جس سے یہ گناہوں پر دلیر ہوتے ہیں ہم وہ شفاعت بتاتے ہیں جس سے یہ گناہوں سے تائم ہوتے ہیں